خبر اتر پدیس کے سرابستی جنپت کے ملی پورتھانا چھتر انتگت لال بوجھا درویس گاؤں سے ہے جہاں پر آج فیس ایک سترہ سال کے لڑکے کی لاس اس کے گھر پہنچی ہے تو چاروں طرف کوہرام مج گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ سترہ سال کا لڑکا عرفان پتر یوسف علی اجمیر کے پسکر میں اپنے پتا کے ساتھ رہ کر کے سلائی کڑھائی کا کام کر رہا تھا ملی جانکاری کے مطابق یہ لڑکا اپنے روم سے تین چاس ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوتل کی طرف جا رہا تھا تب ہی پیچھے سے آ رہے ایک تیج رفتہ ٹرک نے سترہ سال کے لڑکے کو کچل دیا جس سے گھٹنا سل پر ہی اس کی دردناک موت ہو گئی سوکو پوس مارٹم کرانے کے بعد پولس نے سوکو پرجنوں کو سوب دیا جس کے بعد آج عرفان کی لاس جب لال بوجھا دربیس گاؤں پہنچی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے والوں کا یہاں پر تاتا لگ گیا ہے انتیم درسنوں کے لیے پورا کا پورا گاؤں اجڑایا ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے سترہ سال کے اور میں سڑک ہاسے کا سکار ہو کر ایک لڑکے کی موت ہو گئی جو ہمارے سرابستی جنپت کے ملی پورتھانا چھیتر کے لال بوجھا دربیس گاؤں کا رہنے والا تھا اور بتا جاتا ہے کہ اجمیر میں اپنے پتا کے ساتھ رہ کر وہاں پر سلائی کڑھائی کا کام کر رہا تھا جب اس کی لاس لال بوجھا دربیس گاؤں پہنچی ہے تو ان کے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا بیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرابستی جنپت میں اس وقت لگاتار سڑک ہاسے ہو رہے ہیں سڑک ہاسے میں لگاتار لوگوں کی موت ہو رہی ہے حالانکہ عرفان کی موت اجمیر کے پسکر میں ہوئی ہے